میں مارکیٹ سے ڈرائی فروٹس لے رہی تھی تو ڈرائی فروٹس جن سے میں لے رہی تھی ان کے ہی برابر میں ایک شعب ہے ڈرائی فروٹس کے انکل کی تو میں جب ڈرائی فروٹس لینے کے لیے گئی نا وہ جو دوسری انکل تھے ان کو کافی لوگ نہ ہوا جھول رہے تھے جیسے نین بھی ہوشی میں تھے انکل نا لوگ ان کو ہوش بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو جن سے میں ڈرائی فروٹ لیتی ہوں میں نے ان سے پوچھا انگل کیا ہوا ان کو تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی ایک لڑکے سے تو جہاں جب یہ لڑکے کو دیکھنے گئے وہاں ماشاءاللہ لڑکے گھر بہت اچھا کاروبار بہت اچھا سب کچھ بہت اچھا تھا انہوں نے بیٹی رخصت دے دی اپنی بیٹی تو چار سہ مہینے تو بہت اچھے کچھ ہے چار سہ مہینے بعد جو ہے اصل رنگ آنے شروع ہو گئے تو لڑکے نے یہ کہنا شروع کرنے کے کاروبار میں لوس ہو گیا ہے تو گھر بیجنا پڑے گا بزنس میں لوس ہو گیا ہے تو مجھے بزنس کے ختم کرنا پڑے گا تو پھئی یہ سب ہو گیا اب جو ہے وہ لڑکی اتنی پریشان ہے کہ جو اسکارف ہم لوگ پہنتے ہیں نا اس میں وہ لڑکی اس میں جو نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ لڑکی اس میں نگ لگانے کا کام کر رہی ہے ایک اسکارف کے اس کو وہ دس سے پندر روپے ملتے ہیں لیکن اس کے پاس آپشن ہے اپنے شور کو چھوڑنے کا گھر چھوڑنے کا آپشن ہے لیکن نہیں کرتی ہو جاتی نہیں ہے پتہ کیوں نہیں چاہتی ماں باپ کی وجہ سے حالانکہ اس کے غم میں اس کے جو باپ ہیں اس کے والے صاحب ہیں وہ ڈھل رہے ہیں کھل رہے ہیں اس کے غم میں لیکن وہ نہیں چاہتی پتہ کیوں نہیں چاہتی ماں باپ کی زد کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی وہ وہی بیٹھی ہے سسرال میں اور وہی نگوں کا کام کر رہی ہے ماں باپ نے اتنے پیار سے اتنا سب کچھ دے کے رخصت دیا تھا اسے اور آج دیکھو لڑکی کا حال یہ ماں باپ کی غلطی ہے ماں باپ نے صرف گھر کی جمک دیکھی کاروبار کی جمک دیکھی اور اپنی لڑکی نے دی لڑکے کی معلومات نہیں کروائی انہوں نے صحیح طریقے سے خدارہ مالدین سے گزارش ہے کہ لڑکی اپنی بیٹی دیتے وقت لڑکے کی اچھے سے معلومات ضرور کروائیں ایسے اٹھا کر اپنی بیٹی نہ دیں بیٹی وہاں غم جو ہے نا باپ کو کھا جاتا ہے اندری اندر